پڑوسی ملک پاکستان کی بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے سابق سفیر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسد کا یہ دعویٰ ہے کہ پانچ اگس سن دوہزار انیس کے بعد بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ مذاکراتی عمل کئی معاملوں پر جاری رہا جن میں سرحدوں پر سیز فائر بھی ایک بنیادی معاملہ تھا بڑا بیان پاکستان کے سابق ہائی کمیشنر برائے ہندوستان اور پھر سیکیٹری فخارجہ بھی ہو رہے ہیں عبدالباسد کچھ دیر کے لیے ان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان کے آنے کے بعد ان کا ماننا ہے کہ اوائی سی جس طریقے سے مکمل طور پر علاہدہ ہو گئی ہے اور اس کی حیثیت ختم ہوئی ہے اس پر بھی ان کی ایک بات سامنے آئی ہے پھر ساتھ ساتھ ان اقوامی طاقتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو اس وقت مشرق کے اندر موجود ہے اور مسلم مخالف سرگری میں روش پا رہی ہے دوہزار انیس کے بعد بھی بھارت سے مذاکرات کہا گیا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کا جو فیصلہ لیا گیا پاکستان کا ایک اوفیشل موقف یہ ہے کہ جب تک چار اگست دوہزار انیس والی پوزیشن با حال نہ ہو بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی کہ جنوری اور فیب کے مہینے میں جو مذاکرات آپ کرتے رہے فوجی سطح پر اور جا کر چوبیس اور پچیس کی رات کو ایک ایگریمنٹ ہوا سیز فائر ہوا وہ مذاکرات پھر کیسے تھے ایک سوال یہ پوچھا گیا دوسرا وہ تمام لوگ جو کشمیر کے وقالت کر رہے تھے ان میں اتحاد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ OIC کا اجلاس بلائے جاتا ہے ایک بازابتہ گروپ پاکستان کے اندر بھی ہے اور ایک OIC کے اندر بھی ہے مسئلہ کشمیر کے حل کی جو بات کرتا ہے لیکن جب جب بلائے گیا تو چائے پانی ہوتا رہا اور کبھی پاکستان کے خارجہ سیکریٹری چلے گئے وزیراعظم نے خود اس میدم دلچسپی کا اظہار کیا اور کبھی وزیر خارجہ کو بھیجنا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی جو اقتصادی بدھالی وہ تو پریشانی ہے ہی لیکن یہ نون سیریسنس اتنی ہے کہ جو ان کے اتحادی تھے جس میں تازہ حوالہ انہوں نے دیا رجب طیب اردوغان کا جنہوں نے حال ہی میں یو این کے اندر سپیچ کی پچھلے ہفتے لیکن کوئی کشمیر کا ذکر نہیں تھا یہ سارے معاملات ان کے مطابق مسئلہ کشمیر پر بھارت کو مضبوط کرتا ہے جو پاکستان کے سابق سفیر ہیں ان کا یعنی ماننا کہ پانچ اگست کے بعد بھارت سرکار کا موقف اور زیادہ مضبوط ہوا اور پوزیشن برائے جنہوں کشمیر کی جو ہے وہ بھارت سرکار کی عالم دنیا کے اندر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جہاں اسرائیل کو فلسطین کے معاملے میں کامیابیاں مل رہی ہیں یہ عارضی ہی سہی وقتی ہی سہی وہاں بھارت کو بھی کشمیر کے معاملے میں کامیابیاں مل رہی ہیں بھارت کو کافی کامیابیاں مل رہی ہیں بلکل یہ صحیح بات ہے اور دفتر خارجہ بھارت کی طرف سے بھی کئی بار اس بات کا خلاصہ پیش کیا گیا کہ بلنوکاوی سطح پر کس طریقے سے جو موقف ہے اس کی پذیریابی ہو رہی ہے اور پانچ اگست کے حالات کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے پیش بھی کیا گیا